بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان کے انس حکانی نیٹورک اگلے مورچوں پر الٹی میٹم پورا ہوتے ہی انس حکانی کا زبردست دھماکہ رس ایس چیف اور موڈی کی سانسیں پھولنے لگیں مسلمانوں کو لا وارث سمجھ کر ظلم کرنے والوں کی گردنوں میں ٹاک ڈال دیا گیا آر ایس ایس گھنڈوں کی جانے خطرے میں مساجد کو شہید کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا گیا اسلام کی بقا کا علم لیے انس حکانی نے دشمن پر آسمان گرا دیا صرف بارہ گھنٹے میں آسام اترا کھنڈ اور تری پورا مسجد شہید کرنے والے گستاخ مانگ لیے پوری بھارت کے انتہا پسندوں کی بدماشی ایک منٹ میں نکل گئی تالیبان سے بچنے کے لیے جگہ تک نہ ملی بھارتی ریاستوں میں اسلام اور مسلم دشمنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا تالیبان نے مظلوم مسلمانوں کی ایک آواز پر لبیک کہہ دیا آج انس حکانی نے محمد بن قاسم کی یاد تازہ کر دی ماں بہنوں کی ایک پکار پر مجاہدین نے دشمن کو لرزا کر رکھ دیا بھارت میں تالیبان کے خوف کی نئی لہر انتہا پسندوں نے مسلمانوں سے معافیاں مانگنا شروع کر دی ویڈیو میں چل کر آپ کو تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ انس حکانی نے اس سے قبل رسس چیف اور بھارتی حکومت کو کیا الٹی میٹم دیا نیز کشمیر کی بڑھتی ہوئی مومنٹ کے اندر تالیبان کیا کردار ادا کر رہے ہیں تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت میں ہونے والی انتہا پسندی کے بعد تالیبان کی قیادت اور انتہا پسند آمنے سامنے ہیں اور اس پر انس حکانی کی جانب سے کچھ اہم ترین بیانات جاری کیے گئے ہیں بھارت کو دنیا بھار میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تمام مذاہب کے لوگ بھارت سے ہجرت کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر اب نہ صرف مسلمان بلکہ بقیہ اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں بھارت دنیا کا پہلا ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر مذہب اسلام پر حملہ کر کے مودی نے اپنی سیاست چمکار کیا لیکن اب جیسے ہی طالبان رانماؤں نے اس پر بیانات جاری کیے ہیں تو حالات یکسر تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں آر ایس ایس دنیا کی واحد ایسی تنظیم بن چکی ہے جس کو کسی ملک میں انتہا پسندی کے لیے وجود میں لائے گیا اور اس کا سہارا لے کر مودی نے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام اور مساجد پر حملے کروائے تاکہ اس کی سیاست کا تارہ آسمان پر چمکتا رہے ناظرین اکرام ہر اروج کو ایک زوال بھی ہوتا ہے اور ایسا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ اب نریندر مودی کے انتہا پسندی کا تارہ بھی ڈوبنے والا ہے بھارت کی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کا بازار گرم کرنے والے آر ایس ایس گھنڈے اس وقت ہٹ لسٹ پر آ چکے ہیں اور یہ کسی کی نہیں بلکہ طالبان قیادت کی لسٹ پر ہیں انہ سکانی نے متعدد بار بھارت میں ہونے والی انتہا پسندی پر حکومت ہند کو الٹی میٹم دیتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کر دے تاکہ مسلمانوں کو بھی یہاں پرسکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملے لیکن نریندر مودی حکومت نے اس کو نظرانداز کرتے ہوئے اس کو ملک کا اندرونی مسئلہ قرار دیا اس کے بعد مرد مجاہد انہ سکانی کو بھی میدان میں اترنا پڑا دہشتگر تنظیم کی حالیہ کارروائی کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کے نتیجے میں انڈیا کی شمال مشرقی ریاست تریپورا میں آر ایس ایس کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے پر شدید برہمی کا انہ سکانی نے اظہار کیا اور اب انہوں نے ان تمام حملہ آبروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے ناظرین اکرام تریپورا میں حملے کی تصدیق ایک فرانسیسی خبر رسائے دارے ای ایف پی نے بھی کر دی ہے حکام نے ریاست کے شمالی حصوں میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث چار سے زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر پبندی بھی آئد کر دی ہے جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ناظرین اکرام ایک طرف بھارت کے اندر حالات کی بات کریں تو دوسری جانب امریکہ کے بعد دوسرا بڑا جھٹکہ افغانستان میں بھارت کو لگا ہے اور اگر اسے امریکہ کے بعد افغانستان میں دوسرا بڑا لوزر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بھارت میں رو کی ناکس کارکردگی پر سخت تنقید کی جا رہی ہے اور رو کے سابق افسران نے رو کی کارکردگی پر سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ رو کے فیلئر کے باعث بھارت کو انتہائی اجلت میں کابل اور دیگر جگہوں سے نکلنا پڑا جس کے باعث اہم ترین اور کلاسی فائیڈ دستاویزات کو نہ تو مکمل طور پر ساتھ لے جایا جا سکا اور نہ ہی انہیں تلف کیا جا سکا کیونکہ بھارتی اہلکاروں کو اتنا وقت ہی نہیں مل سکا بھارتی بری فوج کے کئی سابق جرنالوں نے بھی رو کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ رو نے ان تمام آپشنز کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی غور کیا تھا دوسری جانب کشمیر کے بارے میں طالبان کے اولین بیان سے بھارت کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ کشمیر سے متعلق طالبان کے اس بیان نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ دعا معایدے کی شرائط کو یاد کراتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے خلاف ہم مسلح آپریشن کرنے کا ابھی ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی پولیسی ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا حق ہے کہ کشمیر میں اور کسی بھی ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہم آواز بلند کریں ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور کہیں گے کہ بھارت میں بسنے والے مسلمان آپ کے ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک نہ کیا جائے انہیں بھی اپنے آئینی حقوق حاصل ہیں ناظرین اکرام اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر پونچ کے جنگلات کے اندر بھارت آپریشن کر رہا ہے بھارتی فوج کو مجاہدین کی جانب سے جوتے مارے جا رہے ہیں درجنوں بھارتی فوجی پونچ کے جنگلات کے اندر جہانم واصل ہو چکے ہیں اور بھارتی میڈیا پر اب یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز اور طالبان پونچ کے جنگلات کے اندر داخل ہو چکے ہیں جو اپنی پلاننگ کے ساتھ بھارتی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں ناظرین اکرام بھارت اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے اور بھارت اپنے مسلمان شہریوں پر جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی دنیا کی نظروں میں ہے لہٰذا ہم بھارت میں بسنے والے مسلمانوں اور ان کے جائز اور قانونی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے جبکہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس پر بات کرنا اور اس پر آواز اٹھانا طالبان اپنا حق سمجھتے ہیں ناظرین اکرام تری پورا اس وقت جال رہا ہے وہاں کے مسلمان گزشتہ چھے دنوں سے ہندو توہ دہشتگردوں کے صفاق حملوں تلے ہیں یہ تری پورا کسی خلا میں نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ہے اور وہاں پر موت کا سناٹا تاری ہے اور میرے خیال سے ہماری اجتماعی ضمیر کا جنازہ اٹھ چکا ہے اسے مزید کسی ملامت کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک بھارت کے تری پورا میں پچھلے ایک ہفتے سے مسلمانوں کے مکانات زندگی اور موت کے اندیشوں سے دوچار ہیں مسلمانوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں ہزاروں ہندو جنونیوں کی بیڑ قتل عام کا نعرہ دیتے ہوئے دندناتی پھر رہی ہے تصور کیجئے کہ ایک ہفتے سے لگتار اس ملک کے ایک حصے میں کھلے عام یہ مسلم مخالف فسادات بھڑک رہے ہیں کیا اس ملک میں آئندہ کے لیے کسی امن کی امید کی جا سکتی ہے مرکز میں آر ایس ایس کی سرکار ہے اور ریاستی اختیارات نریندر مودی اور امید شاہ کے ہاتھوں میں ہیں کیا ان فسادات کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور ذمہ دار ہو سکتا ہے جب ریاست ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جو مسلسل ہفتہ بھر تشدد اور تصادم کو انگیز کروائیں تب ملک میں سوائے نفرتوں کے اور کیا ہوگا دریپورا کے مسلمان اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کا اندازہ صرف وہی لگا رکھ سکتا ہے جس نے ان حالات کا سامنا کیا ہو